الغاشیہ نام پہلی ہی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول سورہ کا پورا مضمون اس عمر پر ڈلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے مگر یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے موضوع اور مضمون اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی اس کے بعد فوراں ہی یہ تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یک لخت مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم توحید اور خبر آخرت کو سن کر ناک بھون چڑھا رہے ہیں اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے عرب کے سہرہ میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک انہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کی سہرائی زندگی کے لیے تھی اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین انہیں تین چیزوں پر یہ غور کریں اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے نیچے یہ زمین کیسے بچ گئی کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سانے حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے تو اسی کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے اور اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا یہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں تعامل ہے کہ وہی خدا قیامت لانے پر بھی قادر ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے جنت اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے اس مختصر اور نہایت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف سے رخ پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں تمہارا کام نصیحت کرنا ہے سو تم نصیحت کیے جاؤ آخر کار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے اس وقت ہم ان سے پورا پورا حساب لے لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے مراد ہے قیامت یعنی وہ آفت جو سارے جہان پر چھا جائے گی اس مقام پر یہ بات ملہوز خاتر رہے کہ یہاں بحیثیت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جزا اور سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے اجوہ یومئذ خاشعہ عاملت ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے سخت مشقت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے کچھ چہرے چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے چونکہ انسان کے جسم کی نمائیہ ترین چیز اس کا چہرہ ہے اس لئے کچھ لوگ کہنے کے وجہے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے غسلین یعنی زخموں کی دھون کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجیں ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کی لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیا جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو ملے گا اس سے بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کی سوا کچھ نہ پائیں گے غرض کوئی مرغوب غزہ بہرحال انہیں نصیب نہیں ہوگی اجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہ راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ کچھ چہرے اس روز بارونک ہوں گے اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے عالی مقام جنت میں ہوں گے کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے اس میں چشم رواں ہوں گے خوش ہوں گے یعنی دنیا میں جو صحیح و عمل کر کے وہ آئے ہوں گے اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے انہیں اتمنان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح و تقوی کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کی فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کی سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سعودہ ہے بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اونجی مسندیں ہوں گی ساغر رکھے ہوئے ہوں گے یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں مگوائیں یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے وَإِلَى الْسَمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے یہ زمین کیسے بچ گئی یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آسکتی آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی یہ تو بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ہے ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو البتہ جو شخص مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے جبر کرنے والے نہیں ہو یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانیں تمہارے سپرد یہ کام تو نہیں کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والوں سے زبردستی منواؤ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دو اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دو سو یہ فرض تم انجام دیتے رہو